ہرے کھرشنا کھرشنا ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے تو ایک بار پھر آپ سب لوگ کا سواگت ہے اور دھنیواد آپ لوگ اپنا کمتی سے میں نکال کر بھوان کی وانی بھاگبت گیتہ کا شرون کرنے کے لیے آئے ہیں کوئی ایسا بھگت جو پہلی بار آ رہا ہو پہلی بار آ رہے ہو آپ کا سواگت ہے کیا کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے ہاتھ میں کیا ہو گیا کونسے کلاس میں پڑھتے ہو اور آپ تو اس سیشن میں ہم بھگت گیتہ کا شرون کر رہے ہیں آپ سب نے سنا ہے بھگت گیتہ کا نام بھگت گیتہ دو ورڈ سے بنا ہے بھگوان اور گیت بھگوان گیتہ کیا ہے بھگوان کے دوارہ گایا گیا گیت it is a song of the lord جیسے ہم گاتے ہیں نا تو ہم گاتے ہیں جب ہم گاتے ہیں تو جہاں تر دوسروں کو اپنی طرف آکرشت کرنے کے لیے پکارنے کے لیے گاتے ہیں تو اسی پرکار بھگوان گیتہ ایک بہت ہی مہتوپون گھرنت کے نور روپ میں جانے آتا ہے پر اسلیم بھگوانیتہ بھگوان کے song ہے گانہ ہے اور بھگوان ارجن کے مادھیم سے اس گیت کے دوارہ ہم سب لوگ کو بڑا سندر گیان دے رہے ہیں تو جب ہم بھگوانیتہ کی بات کرتے ہیں تو پرائے لوگ سوچتے ہیں بھگوانیتہ بڑے لوگ کے لیے کی نہیں یہاں پہ تو سب یونگسٹرز بیٹھے ہیں تو کوئی آپ میں سے ایک دو لوگ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ بھگوانیتہ میں روچی لینے کیا کوئی خاص کارن آپ لوگ کیوں ہمنا سمیں نکال کر آئے ہو ملکہ what is the special thing جو آپ سوچ رہے ہو کہ ہمیں بھگوانیتہ پڑھنے سے سننے سے لاب ہوگا کوئی ایک در پوائے کہ جب بھڑے سکتی نملایا گیا دھکیاں مر کے آپ کو بھولیے آپ کا شنام کیا کرتے ہیں تو بھگوانیتہ سے کیا وشیش سائتہ جاتے ہیں یہ بہت امورنڈ پوائنٹ ہے آج کل کے سماج میں خاص کر سے لوگ آدھی آتمی اور دھرم کے ارم میں بڑا کنفیوزڈ ہیں لوگوں کو پتا نہیں یہ واسٹک میں صحیح اور غلط کیا ہے تو یہ ہے جب ہم بھوان کی بھوان کے مک سے سنیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا بہت اچھا پہنٹ اور کوئی بتانے چاہیے گا what we are looking from Gita پربو جی آپ اس کلاس میں آئے ہو کیا سوچ کر بیٹری بیٹری تینشن آپ کو تینشن ہے شادی ہوگی تو پھر کسی کی تینشن ہے اچھے تینشن ہے یہ بھی ایک کلیو کی ایک بڑی امبرنٹ بیماری ہے پہلے بیماریاں تھی جیسے پولیو کینسر کئی بیماریاں تھی ان کی دوائیوں کا علاج نکل رہا ہے پہلے بھی تک اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے تینشن ڈیپریشن انگزائیٹی اور ایسا نہیں بھارت میں ایسا نہیں کہ گریب لوگوں کے امیر ہو سندر ہو پڑھا لکھا ہو دھنی ہو ہر آدمی تینشن میں تو yes بھگوہ دیتا ہمارے سب پرکار کے چندہوں کو دکرتی آپ نے ہاتھ کڑھا کیا تھا بولو ہے sea of knowledge آ رہے ہیں اور بھوان نے آدھے گھنڈے چالیس منٹ کے اندر بھگوہ دیتا صرف چالیس منٹ کے اندر بولی گئی تھی کیونکہ یودو شروع ہونے والا ہے آپ نے سنا ہوگا پیچھے دیائے میں فرس چپٹر میں کہ جب ارجن دریو دون اور پانو کا یود ہونے والا تھا تو ارجن کے مند میں تھوڑا سنشے آ گیا اور ارجن بھوان کو کہہ رہا ہے میں یود نہیں کروں گا اور تب بھوان نے یہ گیان دیا تو چالیس منٹ کے اندر یہ گیان دیا اور آج بھی اس گیتہ کو پڑھ کر کے لوگ اپنے پورے جیون کی سمسیاؤں کو سجھا رہے ہیں ہاں لاسٹ کوئی اور یہ جیون کو لے کر جیسے پروش نے بولا کہ دھرم کو لے کر جیون کو لے کر ہمارے بڑے سنشے ہیں کیا ہے جیون کیا ہوتے دیشے ہیں تو وہ کلیر ہوتے ہیں ہاں جیون کا لکش ہے یہ اس مرم what the life is meant for اور یہ بڑا important ہے اس سے میں کئی اگزامل دا ہوں آپ روڈ پہ جا رہے ہو اور کوئی آپ سے پوچھے آپ کہاں جا رہے ہو اور آپ بولیں یہ تو مجھے پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں بس جا رہا ہوں میں تو لوگ کیا بولیں گے آپ پھاگل ہو گیا آپ روڈ پہ چلے جا رہے ہو آپ پتہ تو ہونا چاہی نا کہاں جا رہے ہو تم جیون جی رہے ہیں تو جیون کا ادیش کیا ہے purpose کیا ہے what is the purpose what is the goal of life yes تو یہ ہمیں گیتہ سے جانکاری پر آتی ہے اور آپ دیکھو کہ جتنے بھی اپنے پوائنٹ ڈسکس کیے جیون کا لقش چنتاؤں سے دور confusion کو دور کرنا یہ سب کے لیے یہ کیا بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے رہا ہی ینگسٹرز کے لیے جا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے اپنا کیریر شروع کرنا ہے جس نے اپنا جیون شروع کرنا ہے دس پندرہ سال تو آپ سکول میں جیون کا شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے جیون کا شروعات ہو ہمارے وہ clarity ہونے چاہیے جیسے ابھی دیکھو گے نا سردی کے جنوں میں تھوڑا fog ہونے شروع ہو جائے گا دیکھتے ہیں آپ دھوند تو جب دھوند ہوتی ہے fog ہوتی ہے تو کیا کیا جیسے آپ سمجھے گاڑی لگے نکلیں scooter لگے اور روڑ پر بہت dense بہت گھنا fog ہے اندھیرہ ہے تو کیا ہوگا آپ کا اندر کیا فیلنگز آئے گا کوئی ایک دو بولو آگے راستہ دیکھے گا نہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کتنا جائیں کیسے جائیں اور اور کچھ بولیے آپ کو ڈر بھی لگتا ہے نا پھر دنیا accident نہ ہو جائے دیکھ رہی ہیں کچھ بھائی بھی لگے گا clarity نہیں ہے سن شہر ہے گا راستہ ادھر ہے کہ ادھر ہے کئی بھر اتھر راستہ جو کی ہمارے کو سپشتہ سے بساتا ہے تو لائف کا پرسپٹ جس کو دیکھنے کا انجان تنچریہ ابھی ہمارے لئے جندگی کیا ہے ٹھیک ہے پندرہ سال پڑھائی کرنا ہے پھر نوکری کرنا ہے یا بزنس کرنا ہے پھر شادی کرنا ہے پھر پریبار لگانا ہے پھر یہ ہمارا ایک فکس روٹین ہے پھر جم بھگویدہ پڑھیں گے تو ہمارے کو دو چیز پتلے گی ہمارا جیون کے پرتینہ جی رہی ہے اور جیون جینے کے پرتینہ جی رہی ہے ابھی ہم جیون کو ایک فکس روپ سے دیکھ رہے ہیں اور بھی بھگویدہ سے ہمیں یہ پتلتا ہے کہ ہر چیز چینج ہونے والی ہے چاہے وہ سکھ ہے چاہے وہ دکھ ہے چاہے وہ لاب ہے چاہے وہ ہانی ہے تو ہمارے اندر اچھے گھن آتے ہیں جیسے آپ میں سے کوئی ایسا لیکھتی ہے اس کو گھسہ آتا ہے سب کو آتا ہے سب کو آتا ہے اچھا گھسہ فائدہ والی چیز ہے نقصہ والی چیز کیا کیا نقصہ ہونے تھے گھسے سے کچھ گلت نیسے لیتے ہیں گلت کر بیٹھتے ہیں ہاں ہاں کچھ گلت بہتے ہیں ہمارے ریلیشنز خراب ہوتے ہیں گھسے سے کھون بھی جلتا ہے پتہ آپ کو تو سب کو گھسہ آتا ہے نمبر ون سب کو یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ گھسہ ہمارے لینے نقصاندائق ہے اور سب اس گھسے کو کنٹرول بھی کرنا جاتے ہیں اگریڈ بات میں لگتا ہے میں نے کیوں گھسہ کر دیا فالتو میں لیکن ہاں یس دیکھئے یہ جو بھگوئی تا ہے یہ گھسے کیا ہونڈ ہوئی درویت ان کو کروڈ آ گیا کہ میرے کو دروپنی نے ایسے کیوں بولا اور کروڈ میں اس نے پورا یودھ کر لیا تو تین باتیں سب کو گھسہ آتا ہے گھسے سے سب کو نقصان ہوتا ہے سب گھسہ کنٹرول نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی کوئی ایسا سکول کوئی ایسا کالیج کوئی ایسی نالیج نہیں ہے جو کیا ہمیں گھسے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے وہ اسی کھا سکے تو پریٹیکل اپلکیشن کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ گیان نہیں ہے یہ گیان بھی ہے اس کو آپ پڑھ کر آپ دیکھو گے کہ ہم کیسے اپنے گھسے کو یا جو بھی بری آتے ہیں ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور ایک لاسٹ بات پھر ہم چل شروع کرتے ہیں گھسے سے ہاں اس کے بعد جو آنا بھائے ہیں اس جیون میں آج کل جیون میں بہت بھائے ہیں جو بچے ہیں ان کو بھائے ہیں کی کیریئر کے بارے میں جنہوں کا کیریئر بنا ہوئے ہیں ان کو جاب کے بارے میں earning کے بارے میں family کے بارے میں تو ہر آدمی بھائی بیت ہے تو بھگوہی دکھا گیان ہمارے کو fearless بناتا ہے آپ دیکھو آپ کے سب کچھ ہے بھائے ہیں ساتھ میں جیسے بہت سندر کھیر بنایا اور اس کے اندر ایک چمچ ریتہ ڈال دیا سارا مجھا کھل رہا ہے تو آپ کے سب کچھ ہے fear آپ کے بند میں کیا ہوگا کیا ہوگا تو پھر آپ اس چیز کو enjoy نہیں کر بات دیو تو اس لئے بڑے بڑے scholars نے اور سوئے بھاگوان گیتہ میں بتا رہے ہیں کہ اس گیان کو سننے سے اس گیان کو پڑھنے سے جو ہمارا بھائے ہے جو ہمارا اجیان ہے سنشے ہے اور جو بری آجتیں سے کروز کام ہیں وہ سب دور ہوتا ہے اس لئے ہمیں بھاگویتہ کو سننا چاہیے اور آپ لوگ لوگ سوچ رہے ہیں fortunate وہ ہے جس کا fortunate gradi ہے بہت اصلی میں fortunate person کون ہے جو کی جیون کو لکش کو جیون کے واسفق ادیش کو سمجھنے میں روچی رکھتا ہے تو اس لئے پھر آپا جی نے جائے شش جگناہ سوامی کی جائے تو یہ جو سنستہ ہے خاص کر کون سنستہ جہاں پر آپ لوگ آئے ہو تو جیادہ تر لوگ ہم encourage کرتے ہیں کہ لوگ young age میں آئے اٹھارہ سے پچھے سال کی اوپن میں جس سے کی لوگ اپنے جیون کا نرنے ٹھیک سے لے اس کے سنے نا پستانے سے کیا ہوا جب چڑھیا چھو گئے لوگ سوچ رہے پچاس سال کے گیتہ پڑھنا شروع کریں گے تو اس سے پہلے ہمیں سارے لائیپ کی ڈیزن لے لی ہیں کیسے شادی کرنی ہے کیسے نوکری کرنی ہے کیسے جیون جینا ہے کیا کھانا ہے تو پھر بعد میں اس کو سننے کا کیا فائدہ ہوگا تو اس لیے یہ پرفیکٹ سمیہ ہے ہمیں گیتہ کو پڑھ کر اپنے جیون کو پراپر ڈیریکشن بنالنے کا تو ہم ابھی سیکنڈ چپٹر پڑھ رہے ہیں ویسے گیتہ کا اور آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا فرس چپٹر میں فرس چپٹر میں ایک بھومی بنائی گئی ہے بیس بنائی گیا ہے سب کا پتا ہے کہ مہا بھارت میں کا یودھ ہوا پانڈووں اور ارجن دریودھر کے بیچ میں اور جب یودھ ہونے والا تھا تو ارجن نے ریکھا کی ویرودھ سینہ میں کون کھڑے ہیں ان کے سب رشتیار کھڑے ہیں اور ارجن بھرمیت ہو گیا مہیت ہو گیا اور پھر اس نے کیا بولا بھوان کو کہ میں یودھ نہیں کروں آپ نے سنا تھا یہ تو آپ نے سنا آگا فرس چپٹر میں ارجن کئی سارے ریزت دے رہا ہے میں یودھ نہیں کروں گا کسی کو یاد ہے ایک آدھا پوائنٹ ایک اکر کے دو آرام سے تو دو باتیں ایک تو کہ اگر میں ان لوگ کی حتیہ کروں گا تو میرے کو پاپ اور نرک بھگتنا پڑے گا اور دوسرا اگر میں اپنے پریوار کے لوگوں کو ماروں گا تو پھر میں راجی کا بھوگ کیسے کر سکتا ہوں اور کوئی اور کارن پہلا کارن اس نے کیا بولا تھا کیونکہ وہ دوسرے چپٹر سے لڑا تھا کہ دیاوش کی سویم آنند لینے کے لیے میں کیسے ان لوگوں کو مار سکتا ہوں یہ تو میرے دادا ہیں گروہ ہیں میرے سممندی ہیں تو آؤٹ آف کمپیشن تو ارجن نے پہلا کارن دیا کہ میں ان لوگوں کو نہیں منایاتا ہوں دیاوش کیونکہ ان کے پر دیا آئیاتی اور پھر جیسے ان نے بتایا کہ اگر میں جیت بھی گیا تو میں آنند کس کے سن لوں گا کیونکہ سارے طور پر میرے لوگ مر جائیں گے میں کس کے سن لوں گا راج کو انجوائی کروں گا اور پھر تیسرا انہوں نے بتایا کہ اگر پاپ لگے گا تو نرک میں آنا پڑے گا اور پریوار بھی نش ہو جائے گا اور پھر دوسرے دیا آئی میں شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ڈسیزن نہیں لے پا رہا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں تو یہ پانچ ریزن ارجن دیتا ہے پہلے آدھیایوں میں یودھ نا کرنے کے دیاوش پاپ کے کارن اور وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں جیت بھی گیا تو میں آنند کس کے سنگ بھوگوں گا اور چوتھا کہ پریوار سارا نش ہو جائے گا اور پانچ وہ صحیح نرنے نہیں لے پا رہا ہے اور پھر تو پہلے آدھیای میں صرف ارجن بول رہا ہے اگر آپ کو دھیان ہو ارجن بول رہا ہے بھوان نہیں بولے ہیں اور سیکنڈ جپٹر میں بھوان بولنا شروع کرتے ہیں تو پچھلی بار آپ لوگوں نے سیکنڈ چپٹر شروع کیا تھا پڑھنا اور میرے کو بتایا گا کہ پہلے دس شلوک پڑھے تھے آپ نے تو اگر آپ کو یاد ہو سیکنڈ چپٹر کے فرس شلوک میں بھوان ایک طرح سے ارجن کو مطلب سیکنڈ شلوک میں سنجے بتا رہا ہے فرس شلوک میں بھوان بولنا شروع کرتے ہیں میں تھوڑا سا ریوائز کر رہے ہیں بھوان نے کہا ہے ارجن تمہارے مند میں کلمش تو جو چار اس نے ریزن دیئے اور پانچ فار ریزن نے کلمش یہ گلت چیزیں کہاں سے آگئی ہیں خاص کر سے جو ویکتی جیون کے مولے کو جانتا ہے جو بدھیمان ہے اس سے اس کے اندر یہ کنفیوزن یہ ڈاؤٹس یہ بلکل نہیں آنا چاہیئے کیونکہ اس سے اس کا کلیان ہونے والا نہیں ہے تو بھوان شروع میں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ارجن کو کہ تم صحیح رستے پر نہیں چل رہے ہو اور پھر بھوان اگلے تین شارش لوکوں میں بتائیں گے کہ یہ تمہارے لئے اچھا نہیں ہے ایک ورڈ آیا تھا نا ہردے دور ربم اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہے ہلکا سا پچھلے ہفتے آئے تھے نا آپ لوگ ایک میری ریکویسٹ ہے کہ جب گیتہ پڑھ رہے جب جاتے ہیں نا تھوڑا سا اس کو ریوائز کرنے چاہیے تھوڑا یاد رہے گا اس سے تو بھوان کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری ہردے کی ویکنس ہے اور تمہیں یود کرنا چاہیے تو اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں اور جب ارجن نے کہا کہ میں کیسے ان لوگ کے سنگ یود کر سکتا ہوں اور ساتھویں شلوک پہ پھر بھران نے کہا کہ ارجن نے کہا کہ میں کنفیوز ہوں میں آپ کے سششے گروپ میں اپنے آپ کو سمرپیت کرتا ہوں یہ سنا تھا یاد ہے نا سیونت شلوک بڑا امپورنٹ شلوک تھا تو یہ تھوڑا سا شلوک امپورنٹ ہے ارجن نے پہلے بہت سارے آرگومنٹس دیئے پھر کنفیوز ہو گیا اور پھر ارجن کہہ رہا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں اس لیے اب میں آپ کو اپنے گروہ کے روپ میں سوکار کر کے اپنے آپ کو آپ کا اسے شمانتا ہوں now this is very important ہم جب تک اپنے وچار سے اپنی سیمت بدھی سے سوچتے رہیں گے ایسا کیا ہوا ایسا کیسے ہوگا کیا ہوگا تو ہم اپنے ہی پٹارے بندے رہیں گے تو جب ہمارے کو کوئی چیز ہماری کلپنا سے بدھی سے پرے ہے تو ہمیں جو اس کا ایکسپرٹ ہے اس سے پوچھنا چیئے جب سمجھ لیے کوئی ویکتی آپ میں سے نیا ہے کپیوٹرز کے لیے تو اس کو نہیں سمجھ جا رہا ہے کیا کروں کیا سے کروں تو اگر وہ اپنا پتہ مارتے رہا ہے ٹائم ویسٹ کرے گا تو کیا کرنا چاہیے اس کا ایکسپرٹ گائیڈ ہے یا اس سے میں جو سینئر بیکتی ہے اس سے گائیڈ ہے کیا کروں تو اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ہردے کی دربلتا اور کنفیوشن کے کارنا صحیح نرنے نہیں لے پا رہا ہوں وہ کیوں مول رہا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو یود ہو رہا ہے وہ دھرم کے لیے ہو رہا ہے وہ جانتا تھا کہ جو کارو نے اتی اچار کیا ہے کچھ یاد ہے کوئی دو چار اتی اچار جو کارو نہیں کہتے جنہوں نے نہیں بولا ہے آپ نے مہابار دیکھی کبھی اس سیریل میں دیکھا ہو گا ٹی بی میں تو مہابار کا درابدی مرحانی کا اپمان کرنے کا پریاز کیا تھا لکشہ گرے میں انہوں نے پانو کو جلانے کا پریاز کیا تھا کوئی گلتی نہیں تھی ایک اور کوئی اسی طرح جائر بھی دیا تھا اور چیٹنگ کر کے جوہے میں یود شمال چکرائے تھا تو ارجون سلی جانتا تھا کہ وہ لوگ صحیح آدمی نہیں ہیں ان کے سن یود کرنا چاہیے لیکن دوسری طرف جب اس نے دیکھا کہا رہے یہ تو میرے گروہ ہیں میرے سممندی ہیں اور تو اس کے ان میں کنفیوزن آ گیا اس لئے وہ کہہ رہا کہ میں کو ٹھیک ڈیزن نہیں لے پا رہا ہوں تو سیونس لوگ اس نے مولا تھا کہ میں آپ کو اپنے گروہ کے روپ میں سوئی کار کر رہا ہوں تو وہاں پر ہم نے ایک بات سمجھی تھی کہ جیون کی الچنےوں کو سلجھانے کے لیے ہماری جو لیمیٹڈ نولیج ہے وہ سفشن نہیں ہے جیسے میں نے دوبارہ بول رہا ہوں آپ کے پاس دھن ہو سکتا ہے آپ کے پاس سنسار کی نولیج ہو سکتی ہے پھر بھی اس سنسار میں ایسی انیک بہت ساری پرابلمز ہیں جیسے آپ کئی بار سنتی ہو کیونکہ پچیس سال کا لڑکا ہے اور اس کو ایکسیڈن ہو گیا ڈیتھ ہو گیا یا کوئی بہت دھنی ویقتی ہے اور اس کا سب کچھ نٹ گیا تو ان پرابلمز کا کچھ ایسی سمسیاں ہیں جیون کی جن کا سولیوشن نہ تو ہمارے ویگیانکوں کے پاس ہے نہ ہماری بدھی اس کا سولیوشن دیستی ہے نہ ہم اس کو دھن سے سال کر سکتے ہیں جیسے روک کو بڑھاپے کو آپ دھن سے نہیں سال کر سکتے ہیں اگر روک دھن سے سال ہو جاتا پھر تو لوگوں کو روک سے مرنے نہیں جیتا ہم دیکھتے ہیں لوگ روک سے مر جاتے ہیں روک کا سولیوشن صرف دھن نہیں ہے تو پوائنٹ یہاں پر ہے کہ ارجن بھی یہ کہہ رہا کہ ہم میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس لئے آپ کرپا کر کے مجھے بتائیے تو یہاں پر یہ پوائنٹ ہم سب کے لئے بہت important actually beginning ہے کہ جب ہم جیون کے لکش کو جاننا جاتے ہیں اور اس کے وارے میں clear understanding نہیں ہے تو ہمیں کسی کے آگے اپنے آپ کو surrender کرنا چاہیے یہ بڑی بات ہے problem کیا اس انسان میں کہ ہم کسی کو اپنے سے اوپر accept نکھنا جاتے جیسے آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہ پربو جی جو یہاں ہیں یہ کورسی بیٹھے ہیں ہمیں کیوں نیسے بٹھا دیا گیا ہو تو دہا نا من میں آیا ہو اچھی بات نہیں ہے میرے کو بھی لچھے لگ رہا لیکن شاست میں بتایا گیا out of respect سنتے ہو ہاں جو doubts اس کو clarify کرتے ہو بہت کیونکہ اس کے پتہ نہیں ہے تو آپ اس سے receive کرتے ہو تو یہاں پر ارجن بھان کو اپنے گروہ کے روپ میں سویکار کر رہا ہے کہہ رہا ہے میں کو confusion ہے اس لئے آپ مجھے کرپا کر کے بتائیے اور کہہ رہا ہے مجھے ایسا کوئی رستہ نہیں دکھ رہا جس سے کہ میں اپنی problems کو solve کر سکا جیسے آپ لوگوں نے بولا نا چنتہ بھے سنشے ان کا solution نہیں ہے کوئی ایسا school ہے کوئی ایسا college ہے کوئی ایسی market ہے پروی چنتہ میں ہے سر نیچے کر کے بیٹھو چنتہ میں ہے کوئی تو میں کہہ رہا ہوں اس سنسار میں پورے لدھیانہ میں کوئی market کوئی school کوئی college کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو چنتہ کو دور کر دیں آپ کے سنشے کو دور کر دیں آپ کے بھے کو دور کر دیں گے تو اس لئے ارجن نے کہہ رہا کہ مجھے اور کوئی طریقہ نہیں دکھ رہا ہے اس لئے میں آپ شہرنگت ہوتا ہوں تو this is very important exclusive surrender لینا ضرور خاص کر جیون کے لقش کے بارے میں تو اس طرح سے جب ارجن نے بولا کہ مجھے کوئی سوائی نہیں آرہا آپ کرپا کر مجھے بتائیے تب بھاگوان اب بولنا شروع کرتے ہیں تو دیکھئے بھاگوان اب کہیں کہ بھاگوان نے کہا تو ہم 11 شلوک پڑھ رہے ہیں شری بھاگوان اوواج یہ ورڈ بڑا امپورل شری بھاگوان نے کہا تو اس سے ایک بات clear ہوتی ہے خاص کر بھارت میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھاگوان کوئی شکتی ہے بھاگوان کوئی ویکتی نہیں کوئی شکتی ہے کوئی اوپر والا لیکن وہ ویکتی نہیں ہے بڑ ویکتی بولتا ہے شکتی تو نہ بولتا ہوا تو نہ بولتی پانی تو نہ بولتا ہے تو جب یہاں پر گیت شری بھاگوان واجہ شری بھاگوان نے کہا جیسے پیچھے آیا ارجن واجہ ارجن نے کہا تو ارجن جب بات کر رہا ہے بھاگوان اس کا پرشن کا اتر دے رہے ہیں تو اس سے ایک بات ہمیں سبنی چاہیے کہ بھاگوان ایک ویقتی ہیں جو ہماری طرح بات بھی کرتے ہیں ہماری طرح سنتے بھی ہیں لیکن ہم میں اور بھاگوان میں انتر ہے یہ بھاگوان شبز کی پریباشہ میں سمجھنی چاہیے آپ میں سے کوئی بتائینا چاہیے کہ بھاگوان کون ہے کوئی بتائی تھوڑا guess creator اس انظار کو بنانے والا بھاگوان جس کا کوئی انتھ نہیں ہے جیسے شیرنگ کوئی ایسا کوئی یہ exam نہیں ہو رہا جو پورن ہے پریپورن complete last کوئی نہیں اجنما جو creation کے beginning سے تو بھاوان شبت کو بھاگوان بھاگوان تو بھاگ بولتے ہم بھاگوان سنسار کے مائیہ سے پری ہیں تو بھاگ مطلب عیشور کو بولتے عیشور اور وان مطلب جس کے پاس ہے تو بھاگوان کے پاس چھے چیزیں ہنڈر پرسنٹ ماترہ میں ہیں جیسے بھاگوان سب سے سندر ویکھتی ہیں یہ سنسار بھی سندر ہیں لیکن ہماری سندر تا limited ہے آج کوئی سندر نہیں ہے اس تا بھاگوان سب سے اتھک دھنوان ہے سب سے اتھک شکتی شالی ہے ہمارے پاس بھی شکتی ہے بہت 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 لکشی بہت ہے اس تا بہت گیان ہے ہمارے کو اپنا بھی گیان نہیں ہے ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہم لیکن بھاوان سب کے بارے میں آنتے ہیں اور بھاوان سب سے زیادہ پرسید بہت ہے آپ اور میں یا کوئی کرکیٹر کوئی فلم سٹار دو چار دس بیس سال کے لیے ایک دو دیش میں پرسید ہوگا لیکن بھاوان پوری برمان میں پوری سریشتی میں پرسید ہے اور اتنا سب سے سندر سب سے ادھک دھند سب سے شکتی شاہلی سب سے گیانوان سب سے پرسید اور سب سے بڑے ویراغی بھی جب یہاں لکھا ہے شری بھاوان ہوا تو اس لئے بھاوان کہہ رہے بڑے امپورن بات ہے اس دیش میں راشت پرسید کوئی الان کرتا کوئی پرائی پرائی تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے پھر کوئی جب اتھارٹی بولے گا تو اس کی ویلیو ہے تو اس لئے بھاوان جو بول رہے ہیں بات وہ ہمارے کام کی بات ہے پتے کی بات ہے اور آگے جا کے آپ سنوگے جب بھاوان اپنا انٹرڈکشن دیں گے بھاوان ایک روح میں بتا رہے کہ میں سب سے پریے میتر ہوں اور سنوگے میتر فرین تو بھاوان ہمیشہ ہمارے شب چندک کی روپ میں کام کرتے ہیں اس لئے بھاوان کی وارنی کو سننا جروری ہے کوئی سوچ ستا کہ بھاوان نے ارجن گیان دیا تھا مجھے کیا کرنا بھاوان کا گیان سن کر بھاوان دوسری سے پتا اپنے ہر سنتان کا بھلای جاتا ہے دو پرکار کے بچے ہوتے کچھ بچے ہیں جو پتا کی آگیا کا پالن کرتے ہیں ایک آگیا گاری پتر نہیں پتا دونوں کی بھلای جاتا ہے تو جو آگیا گاری نہیں ہے اس کو بھی صحی رازتے پر لانے کے لئے گیان دیتا ہے تو اس لئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کیونکہ بھاوان ہم سب کے پتا ہیں تو جو بھاوان بات کہہ رہے ہیں وہ ہمارے بھلائی کے لئے کہہ رہے اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں تو میں بھاویتہ سنی چاہیے یہ لوجک ہے بھاوان نے یہ گیان کیونکہ ارجون کے لئے نہیں دیا ہم سب کے لئے اس لئے بھاوان آج ارجون کو بھاوان مادیم بنا رہے ہیں آپ دیکھو اگر مہا بات کی ہسٹری بھی جاتے ہیں جب مہا بات شروع ہونے تھا ارجون اور دوریوتن دونوں بھاوان کے پاس گئی اور دونوں نے بھاوان ہماری سائتہ کیجئے تو بھاوان نے بھاوان دو جنے آئے ہیں میرے پاس تو بھاوان نے بھاوان ایک طرف میں ہوں اور ایک طرف میری پوری دوارکہ کی سینہ ہے ایک وقتی میری سینہ کو لے لے اور ایک وقتی مجھ کیا انہیں بولا میرے سینہ دو ارجن نے بولا مجھے تو آپ چاہیے بھاوان نے بولا میں تو رائی کرنے والا نہیں ہوں ارجن نے بولا میرے ساتھ رہو کے پریابت ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ارجن پونٹ روپ سے بھاوان کی بھاوان کی importance کو جانتا تھا کہ ہونے سے پہلے ارجن نے بلا ٹھیک ہے میرے ساتھ ہو چاہیے وہ پوری سینہ ان کے ساتھ ہے مجھے کوئی بھائی نہیں ہے جیسے یودی شروع لگا تو ارجن پیچھے سنو کے بول رہا ہے تو ارجن کنفیوز کیسے ہو گیا کنفیوز نہیں ہوا وہ بھی ہے اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں دیکھئے کہہ رہے تم اتنے پندیت کی طرح باتیں کر رہے ہو کہ مجھے پاپ لگ جائے گا مجھے کیا کرنا سنگھ آسن کو لے کر اور اتنی انٹیلی باتیں کر رہے ہو لیکن پھر بھی تم شوک کر رہے ہو اس چیز کے لئے جس کے لئے شوک نہیں کرنا چاہیے بتائیں کس کے لئے وہ کہ رہے آشو چاہیے آشو چاہیے شوک مدب شوک اور آشو چاہیے مدب جو شوک کرنے یوگ نہیں ہے آشو چاہیان انیو شو چاہیے تم اس کے لئے شوک کر رہے ہو جس کے لئے شوک نہیں کرنا چاہیے اور جو ویدوان ہے وہ کسی بھی استثی میں شریر کے لئے شوک نہیں کرتے تو جب جسے سملی کوئی ویکتی ندی میں گر گیا اور کوئی آدمی کو تیار نہ آتا ہے تو وہ اس ویکتی کو بجا کے لئے آتا ہے اور کپڑے گر جاتے ہیں تو اس کے لئے ڈسٹرپ تو نہ ہوگا کیونکہ مین بڑے بجانی ذکر میں آدمی کو بھیک دے گا تو بوری بات ہے نا تو آرجن کو بھوان کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے لئے شوک کر رہے ہو جس کے لئے شوک نہیں کرنا چاہیے تو پرابا جی ہم لگتے ہیں کہ بھوان نے گرو کا پت سمال آپ میں سے کتن لوگ سن گرو یہ کنسپ کلیر ہوں گے نا تب گیتہ سمجھائے گی تو بھوان کا نے مطلب بتا دیا وہ کیا ہے بھوان مطلب جس کے چھے چیزیں کملی مہادرے میں کسی نے یہ word سنیا گرو آپ نے سنیا نہیں سنیا آپ کا نام کیا بھو یہ وراج تو آپ کے انسار گرو کی definition کیا ہے what is the meaning of the word گرو جس فیسی جیسے جو ہمیں گاڑی چلانا سکھاتا وہ بھی ہمارا گرو ہے جو کراتے سکھاتا وہ بھی گرو ہے بھٹ آدھی 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 جیون میں اور کوئی بتانے جائے گا گرو یہ گرو شب دو ورڈ سے بنائے گو مطلب کچھ بولنا ہے آدھی آدھی جیون میں دے گو مطلب اندکار اور رو مطلب پرکاش سکولوں میں پہلے لکھتی تھے تم سو ما سنو اندکار سے نکال کر گیان ملانے ملا تو گرو کا کام یہ نہیں کہ آج انڈیا پاکستان کا میچ کون جی دے گرو جی بتائیے میری شادی کب ہوگی لوٹری کا نمبر کیا ہے گرو اس کے لئے نہیں ملانا ہے گرو مطلب جو آپ کو اگیان سے نکال کر پرکاش ملائے تو بھوان گرو کا فرینڈ تھے اکٹے کہاتے تھے اکٹے سوتے تھے پھر آرجون کے سارت ہی بن گئے لیکن اب جب آرجون confused ہے تو بھان کہ اس کے گرو بن تو کیا آرجون کا پہلا آرجون کہا تھا کہ میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ دیعوش کہ میرے گرو ہیں پتا ہیں ان کا مرتی ہو جائے گا تو یہاں پر بھوان کہہ رہے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نہ رہا ہوں تم نہ رہے اور یہ سمست راجہ نہ رہے اور ایسا بھویش میں بھی نہیں ہوا کہ ہم لوگ نہیں رہیں گے تو پاس میں بھی تھے پریزن میں بھی ہیں اور فیوچر میں بھی رہیں آرجون کو یہ دکھتا نا کہ رہے میرے گرو پتا راجہ کہاں چل جائیں گے یہ ہی رہیں کہیں جائیں نہیں یہ ہی رہیں گے تو آرجون ملکہ یہ پھر اگر آپ اپنی ممی سے بولو گے پانچ سال پر دکھاؤ تو آپ اس میں چھوٹا سا شکل تھا بال بھی کم تھے چھوٹا سا شریر تھا پھر آپ جب دس سال کے ہوئے تو باڈی چینج ہوا پھر پندرہ سال کے ہوئے پھر اور باڈی چینج ہوا آپ بیس سال کے ہو تو باڈی چینج تو یہاں پر یہ بتارے بہن کہ جس طرح سے کی بالے عوستہ سے ترون عوستہ میں ینگ میں اور پھر اس کے عد اور میچور بنتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے آدمی تو شریر چینج کرتا رہا ہے باڈی چینج ہو رہی ہے میڈیکل سائنس کے انسار ہر ساتھویں سال سات سال کے بعد ہمارے باڈی کا ایک ایک سیل باڈی میں سیل اور ٹیشوز ہوتے نا پورا چینج ہو جاتا پرانے سیل چینج ہوتے تو شریر چینج ہو رہا ہے تو جیسے بچپن سے آپ کو دکھ تو نہ ہو رہا ہے کہ آپ بچپن سے بڑے کی ہو گئے پہلے پہلے میرے پاس شکتی نہیں دی اب شکتی زیاد ہو گئی پہلے بدھی کم دی بدھی زیاد ہو گئی پہلے سمجھ کم دی سمجھ آتما بچپن سے جوانی میں جوانی سے اور بڑا ہو چینج ہوتا رہتا ہے بڑ آتما سنا تا نہیں اسی پرکار جب بڑا ہونے کے بعد چھوڑے گا تب آتما وہی رہے گی شرف شریع چینج ہوگا جیسے میں آپ کو exam بہتا کپڑے ہیں آپ کپڑے جب کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو کیا کرتے آپ اس کو پھیک دیتی ہو اور نئے کپڑے پہنتی ہو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پرانے کپڑے پھیک کر اور نئے کپڑے پہننے میں دکھ ہوتا ہے بولو بیچھے آج بجھر ہاتھ کڑا کیجئے کیا نام موکل جی پہلی پہلی میرا کوشن سمجھایا سمجھلو آپ کپڑا پھٹ گیا ہے اور آپ اس کو چینج کر کے نیا کو کوئی گفت دیتا ہے تو آپ دکھی ہوگے کہ پرانی بڑا بیکار ہو گیا تو بھوان یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے چاچا گرو راجہ ہیں ان کے پاس ایک شریر تھا covering کی طرح اب یہ پڑھانا ہوگیا بڑا ہوگیا اب جب یہ شریر چینج ہوگی ان کو نیا شریر ملے گا تو تمہیں دکھی ہونے کی بات کیا ہے یہ تو یہی رہیں گے جیسے میں سمال اس کورسی بیٹھا ہوں سمال ایک کورسی ٹوٹ جاتی ہے تو میں کروں گا ایک نئی کورسی نوں گا اٹھ اس پر چلے آوں گا سمپل کوئی دکھی بات ہے کیا کور ٹوٹی کورسی پر بیٹھا رہے تو اسی پر بھوان سمجھ کل بھی رہیں گے ملب جتنے بھی جو تمہارے گرو چاچا پتا مہا جو بھی ہیں یہ کل بھی تھے بس کیا چین ہو رہا ہے شریعت شریعت اصلی میں یہ اگلے شروع پڑھنے آ رہے ہیں گیار میں سے یہ پورا چپٹر اس چپٹر کا نام کیا ہے پتہ گیتہ کا سار اس میں پورا basic knowledge دی گئی ہے اور خاص کر یہ جو اگلے دس بارہ شروع کے ہیں اس میں دو چیزوں کے بار میں analyze کریں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں شریعت اور آتما جیسے گاڑی اور گاڑی کا driver یہ بات سمجھا رہی ہے جیسے گاڑی چل رہی ہے تو کئی بار آپ کو driver دکھائی نہیں دیتا سمجھ شیشے بند ہے اور گاڑی چیز پھر بھی چل رہی ہے آپ کو driver تو دکھائی نہیں دیتا یا سمجھ آکاش میں aeroplane چل رہا ہے آپ کو pilot دکھائی دیتا ہے بڑھ بدھی وقت کو پتا ہے کہ pilot ہے تب گاڑی چل رہی ہے یہ تو دو چیزیں ہیں تو اگلے دش لوگوں میں اسلوک میں کہ یہ پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے اور بعد میں رہے گا اور کہہ رہے ہیں کہ کس پرکار جیسے بچپن سے ترون ترون سے وردہ وستہ جاتا ہے اسی پر مرتی ہونے پر آتما دوسرے شریر میں چلا جاتا ہے اب یہ اگر آپ کو ایک پوائنٹ سمجھ آگیا نا یہ یہ پوائنٹ سمجھ آجیے what is the definition of death یہ بتا رہے ہیں death means changing bodies پرانی گاڑی خراب ہو گئی نہیں لے لیا اس کا نام ہے death پرانا شریر کام کا نہیں ہے اس میں بہت روگ آگئے بہت خراب ہو گیا کڑنم ہو گیا you change it یہ خوشی کی بات ہے دکھی کی بات ہے لیکن سب تو روتے مرتی بات سب دکھی ہوتے ہن یاد رہتی yes کٹی میٹی یاد دون در یاد رہتی کہ اچھا ہو آج آج تو یہاں پر سب مرتی کیا ہے ابھی مرتی سے ڈر لگ رہا ہے پر جب آپ بزر جگہ رہے مرتی تو صرف change of bodies ہے پھر آپ اتنے بھائی بھی نہیں ہوگی پڑھوگے تو آپ لائف کلیر ہوگی یہ بڑا important point ہے یہاں لگ رہے کہ مرتی ہونے پر آتما دوسرے شریر میں چلا جاتا ہے دھیر ویکتی ایسے پریورتن سے محیط نہیں ہوتا پہ ٹھیک ہے پہلے ہم جھو بڑی میں رہے تھے اب بڑا گھر مل گیا بڑے پوسٹن ہے پھر وہاں پوسٹن ہوئی ٹھیک ہے اس پر کوئی دکھی ہونے بڑے ہونا ہے ٹھیک تھوڑی تر کیل لگتا ہے پھر کیا پتہ ٹرانسور میں اچھے جاب پیکیج مل جائے اچھا سرکل مل جائے تو یہ ہمیں سمجھ ہے اسی بھان یہاں پر ایک concept introduce کر رہے ہیں تین چیز پھان نے بتائی ایک کہ مل شریر نشت ہوتا ہے آتما نشت ہوتی اور مل مل کا مطلب کیا ہے کہ آتما ایک شریر کو چھوڑ کر دوسرے شریر میں جا رہی ہے اور بدھی ہوتی ہے وہ اسے ڈسٹرب نہیں ہوتا تو اس لئے ارجن کہہ رہے بھان کہہ رہے تم کیوں ڈسٹرب ہو رہے ہو یہ تو رہے گئی بھیکتی تو وہی ہے آج اس نے گرے سویٹر ڈالا ہوا ہے کل کو یہ بلیو سوڈ ڈال کے آج بھیکتی تو وہی ہے آپ اسے پریم پوچھے نہیں بھولیے جیسے کی نموانیاں بھیکتی کہ سرین ہمارا بھیکتا آتما نہیں تو یعنی گیتا کے ٹائم میں ہم بھی یہ کہا کہ جو اب ہیں وہ پہلے بھی تھے اور آگے بھی رہیں گے تو ایک سرین میں جو گیتا کے ٹائم میں گیار لے چکے ہیں جیسے اس کا مطلب کیا ہے کہ آتما کی ابھی جو میں گیار لے رہا میری آتما گیار لے گیار گیار آپ کیا لگتا ہے یہاں یہاں پر ایک مہتفر بات ہے جو آدھیات می گیار نا یہ بڑا اچھا کوشن ہے جیسے جو سکول کوالی کی نولیج ہے پڑائی کرتے ہو 10 پاس کرتے ہو بار بی پاس کرتے ہو تو وہ نولیج شریر پرابط کرتا ہے وہ شریر کے سنگ ختم ہو جاتی ہے بڑ جو آتما کا گیان ہے اور اس کو آتما پرابط کر رہی ہے اور شریر چھوڑنے کے بعد جیسے کہ آپ پورا گیان نہیں ہوا 5% گیان ہوا تو پھر آپ 6% میں سول کی نولیج ہے اور سول ہی اس کو ریسی کر رہا ہے شریر کے کان سے آپ اس کو ریسی کر رہے بڑی تو ایک میڈیم ہے بڑ کیونکہ آتما کے وشے گیان ہے تو آتما کے ساتھ یہ گیان رہتا ہے اور اگر پورا نہیں ہوگا جیسے آپ نے سبھلو یہاں سے ڈلی آنا تھا آپ نے گاڑی دی گا لی اور جاتے آتے آپ کی کھڑنا میں گاڑی خراب ہوگی ہاتھ کھڑا کرو یس میں آپ میں introduction دیجئے کیا بولو گی آپ دریش گریش دریش آپ نے پروشی مولا میرا نام دریش فرما آگے 17 ساترہ سال گیا ہوں کال رہتے ہو دریش میں رہتے دیکھو نا میرا نام دریش فرما ہے میں 17 سال کا ہوں کال میں پڑھتا ہوں دریش میں رہتا ہوں یہ انہوں نے introduction دیا بٹ اصلی میں یہ انہوں introduction نہیں ہے یہ introduction آپ کے شریر کا ہے آپ کے مات آپ نے شریر کو نام دیا دریش فرما آپ کا شریر 17 سال پہ ڈھانا ہو گیا شریر جو آپ کا برث جو بھی آپ کا برث date تھا اس سے آپ نے شریر کا برث ہوا تھا یہ شریر کے لئے آتما بھی ہے تو یہ ہی بات ہم جس کس رہے miss identification ہم ابھی جانتے نہیں ہم کون ہے اب introduction میں شریر کے اندر آتما بھی رہ رہی ہے ان کا introduction شریر کے ساتھ ہے یہاں بربان کہہ رہے ہیں شریر کے اندر آتما بھی ہے اور شریر تو temporary ہے بھر آتما سراتن ہے جو ہم آج point discuss کر رہے ہیں introduction میں یہ important point ہے perspective کو change کرنا ہے اب ہم شریر ہی مان رہے ہیں تو ہمارا جیسے آپ کیا بولتے ہو یہ میرا سویٹر ہے میرا مبائل فون میرا ہاتھ ایسی بولوگے نا آپ کبھی یہ بولتے ہو میں ہاتھ میں فون میں کمپیوٹر یا تو کہ میرا شریر ایسی بولتے نا میرا شریر اچھا نہیں آج تو ہم بولتے میرا ایسی ہے میرا فون میرا ہاتھ میرا پیر میرا سر میرا سر دو رہا ہے آپ یہ تو نہیں بولتے میں سر دو رہا ہوں کیا بولتے میرا سر دو رہا ہے تو کس کا سر جیسے یہ کتاب ہے یہ میری کتاب ہے تو میری میں اور یہ کتاب دو الگ کتاب الگ چیز ہیں تو اس طرح میں بولتا ہوں میرا شریر الگ لگ یہ بات سمجھے آرہی آپ کی نہیں آرہی یہ بات پکڑ نہیں ہے یہ گیتہ کا روح بیسک چیپٹر ہے یہ اگر سمجھے آگا نا تب آگے گیتہ بڑی انٹرسنگ لگی نہیں تو کہتے پربج گیتہ بڑی 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 کیا سنسکرٹ کشلو کیا سمجھ میں نہیں آرہے کئی لوگ گیتہ اٹھاتے اور دو چار دن بعد دھرے کشنا پھوس ہو جاتی گھڑی بیسک پوائنٹ سمجھنا ہے جیسے میتھمیٹیز میں بولتے فنڈے کلیر ہونے چیئی کوئی ہے میتھمیٹیز میرا ہاتھ ہاں اور آتما کے پاس ایک شریع یہ بات سمجھ چیئے تو بھوان اس بات کو انٹرڈیوز کر رہے کہ دیکھو شریع چینج ہوتا رہے گا آتما تو پہلے بھی تھی آج بھی کل بھی رہی اور جیسے بچپن میں بچپن کا شریع تھا پھر جوانی کا شریع 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 ہو رہا ہے لیکن آتما وہ ہی ہے اس لئے تمہیں دکھ نہیں ہو چاہیے آر جن مولے پھر بھی بھوان چلو مان لیا لیکن اس شریع میں کھایا ہوں کھیلا انہوں نے پالا پوسر بڑھا کیا پھر بھی میری اٹیشمنٹ تو ہے نا ما لیا بڑھا ہوگی ہوگا آپ ایک سیب رکھ دو یہاں پر دس دن بعد سیب بھی گل جائے گا تو ٹائم جو ہے وہ دیر دیر چینج کرے گئی پہلے مارے بال سفید تھے چہرے پر مسکان تھی پھر دیر بڑھے ہوگئے اس کو روک تو نہیں سکتے تو یہ تو چینج ہو نہیں اس لئے کیا کرو ماترہ پرشت کون تی دی کیسے سردی آتی ہے پہلے گرمی تھی بھی تھوڑے دن پھر سردی آگی پھر کوئی اور سیزن آئے گا تو چینج is always there تو وہان کہہ رہے ہیں کہ سکھ اور دکھ یہ تو آتے کیسے سردی اور گرمی آتی ہے تو یہ تو آئیں گی اس لئے کیا کرو ان کو ان کے سن ایڈجسٹ کرنا سین کرنا سین یہ بڑھا ایمپورنٹنش لوگ گیتہ آگام پھائین و نتیم تام تیتک شبھار رہتا جیسے میں نے بات کی تین انگر کی میں نے بولا گصہ ایسے بھائی گصہ کیوں آتا کوئی مطلب کوئی ایسی بات جو ہمارے انسار نہ ہو ہم چاہتے تھے تو ہمارے بارے بہن کچھ پوزیٹیب بولے گا تو جب ہماری اچھا پوری نہیں ہوتی ہماری ایکسپیٹیشن پوری نہیں ہوتی ہماری بکم انگری اب جیسے کئی لوگ سردی سوٹ نہیں کرتی ہوگی آپ سردی آگئی اب کیا کروگی گسہ کروگی سردی آگئی یہ آپ کے مات بتائی اٹھائیں گے چل چل اٹھوڑو نہیں گسہ اس پہ بھی آتا ہوگا اب تھوڑے اور دسمبر آنے دو اب دسمبر جن بھی آ دو ٹھیک نا چل جان سکول نہیں ابھی تو سویا ابھی تھردی ہے گسہ جو چیز ہمارے ہاتھ پہ نہیں ہے اس کو اس کے اوپر فائدہ کیا ہے تو بھان کہہ رہی ہے یہ چینجز ہیں تم اس چینج کو روک نہیں سکتے ہو سردی گھر میں آتی ہے سکھ دکھ آپ میں سے دکھ چاہتے دکھ چاہتے نہیں کوئی نے کوئی دکھ آیت کبھی چوٹ دیا دکھ ہوئی ہم کچھ کر تو نہیں سکتے تو کوئی چیز میں بھان کر اس لئے تو اور جو ڈس رہا ہے تین بات بھانے بھائی پہلے بھانے 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 ہمیشہ تم کس کے لئے مہت کر رہے کس لئے دکھ ہو رہے شریع کے لئے وہ جو تم ہو نہیں وہ temporary ہے کوئی بھی ایسا بھیکتی نہیں جو کرونا سال سے جیرا ہو کوئی ہے بھی آپ دکھو آپ کے دادہ تھے پردادہ تھے الیکس انڈر تھا سکندر تھا شکتی شاہل نہیں پڑے گا اس کے لئے شوک کر رہے ہوں پھر کہہ رہے ٹھیک ہے شریع کے سنگ مہو ہے تو کوئی بات ہے اس کے لئے تو سکھ دکھائے گئے اس لئے کیا کریں کہ تم اس کو سیاہم کرنا سیکھو ایک شلو اور بڑھتے پھر کوئشن لیں اور پھر کہتے ارجن جو ایسا دکھتی ہے بڑا دھیان سنیگا کہتے جو سکھ اور دکھ میں وچھلیت نہیں ہوتا ہم جب سکھ ملتا ہے چھلانگیں مارتے ہیں اور جب دکھ ہوتا ہے تو دپریشن میں چلی آتے ہیں جب سکھ ہوتا ہے تو ساتھ ہن سوان پر اور جب دکھ آتا تو نیچے پدال میں چلی آتے ہیں سوک اور دکھ میں وچھلیت نہیں ہوتا اور دونوں میں سمبھاو رہتا ہے وہ مقت ہے سمبھاو neutral یہ پڑے important بات ہے بنداز بنداز کوئی tension instruments نہیں تو سکھ میں سکھی نہیں ہوتا دکھ میں دکھ ہوتا سکھ میں سکھی کیوں نہیں ہوتا وہ کیونکہ اس کو بتا کہ سکھ بھی temporary ہے دکھ بھی temporary رہی آج جیسے بھی رات ہے آپ بھلو کہ رات ہوگی کیسے ہو تو ویٹ کرو چار رنٹے بعد دن آئے گا نا پریشان ہونکی بات کیا ہے سمجھ نہیں بات نا یہ بات سمجھ مالی ہے تو کبھی دکھ آتا ہے تو اس کو سہین کرو نا کوئی بات نہیں اگر دکھ سویرہ بھی ہوگا تو دکھ میں دکھی نہیں ہوتا سکھ میں سکھ نہیں ہوتا سم بھاو رہنا چاہی وہ بدھی بات ہوتی ہے وہ نیوٹر تو دو کارن ایک تو دکھ اور سکھ دونوں ٹیمپریری ہیں اور دوسری بات جو میں بولنے آ رہا ہوں جو میں نے پہلے بولا تھا آتما کسی نہیں مولا اور آپ تو یہ شریر ہو نہیں آپ کے شرح شریر کورن گئی وہ ہی بتا رہا ہوں جیسے کوئی پانی میں ڈوب گیا تو اس کے کپڑے پچا کے لے آئے ہوں اور آدمی کو چھوڑ دیا ہمیں پر بدھی مانے گیا تو ہم شریر کو بچانے کے لئے شریر کی ڈیمانڈز کو پورا کرنے تو پورا محنت کر رہے تو یہ جو دک سوک لا بھانی مان ہو رہا ہے وہ شریر کو رہا ہے تو پھر آپ بولو کہ ہم کیون disturb ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو شریر بانتے ہیں سمجھ آپ گاڑی میں جا رہے تھے اور کسی نے گاڑی میں scratch مار دیا scratch گاڑی پہ لگا چھوٹ یہاں لگتی ہے گسا یہاں دے سمجھ نہیں سکر گاڑی پہ اور چھوٹ یہاں لگتی ہے پہ آپ گاڑی کو scratch لگا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ میری گاڑی ہے تو اس لئے مجھے دکھ ہوتا ہے تو کچھ چیزیں ہمارے کو سمجھ نہیں ہے یہ میری گاڑی ہے یہ میرا شریر نہیں تو میں جان کہ ریلوے پٹری آگے کھڑ کر دوں کیون شریر کو برن دو آپ بولو گے کھڑی کھڑو جو بٹ پوائنٹ کیا اگر گھر بیٹے کوئی شریر میں آگیا تو اس کی میں اتنا پریشان نہیں ہونا ہے جو ہمارے بار ہے اس کو بھی انجوائے کرنے تو سکھ دکھ میں سمبھا بنو یہ بڑی بڑا پاور فل ٹول ہے پتہ جندگی میں یہ کہیں نہیں ملے آپ کو if you can learn this اگر آپ یہ سیکھ جاؤ کہ سکھ اور دکھ میں کیسے برابر رہنا ہے کوئی دکھی نہیں کر سکتا ہم دکھی ہو جاتے ہیں یہ ہمارے آت میں problems رہیں گی میں last quotation بول رہا کہ problems will be there but suffering is an option کوئی problem رہے گی ہوتے ہو وہ آپ کے اوپر ہے ہار ٹائم تو آئے گا اور آپ آگے جا پڑھو گے گیتہ میں کی اصلی میں problem آتی کیوں ہے کیونکہ میں شروع بدیا ہے کیونکہ ہم بہوان کی آگیا کے کچھ غلطی کی ہیں جانے جانے میں جیل میں ہم سپریم گورنمنٹ ہے جیسے اس گورنمنٹ کا رول نہیں فالو کیا تو لدیانہ کی جیل میں ہے تو سپریم گورنمنٹ ہے بہوان کی گورنمنٹ اس کا کوئی نہ کوئی ہم نے disobey کیا ہوگا رول اس لیے پھر ہمیں کشت آرہا ہے بٹ اب تو کر دیا نا جیل میں چلے گئے تو پانچ سال کی جیل ہے تو ہمیں کیا کرنا بڑھے گا وہ کشت سین کرنا ہے اچھا بیکتی بننا ہے جلدی بھی کئی بار ریلیس کر دیکھا اچھے term ہوں راجیو گاندی کا نام سنے سنے جس نے کیا کیا تھا بلاسٹ کیا تھا سوسائیڈ بمبر تھا پتہ نا تو اس کو بھی ریلیس کیا پھر دن پہلے کی بات ہے پڑھتے ہو کیونکہ اچھا بھی گلتی مان میں کیا بتا رہا رہا ہوں کہ گلتی کرنے کیا اگر سدھارتے ہیں تو ہمارے کو گلتی کم کر کر ریلیس کر دی آتا ہے تو اصلی میں اس سنسار کا پرپس یہ ہے واشنگ مشین کا اگزامپل میں روز دیتا ہوں آپ میں سے کتے دنوں واشنگ مشین دیکھئے دیکھئے نا واشنگ مشین کس کا پرپس ہے اس میں بس اس میں سفائی کر کے نکال لیں سمجھ رہا ہے تو یہ material world جو یہ سنسار ہے یہ اس لئے بنایا گیا ہے کہ جانے جانے میں ہم نے گلتی کی ہیں اس کو صدار کر اور پھر ہم دوبارہ سے بھوان کے سنگ آن دیں وہ آگے والے شروع میں پڑھیں گے تو پانچ شروع آج جو پڑھے گیار وہا سے پندر میں تک اس میں بھوان تین importance بات بتا رہی پہلا کہ آپ کس کے لئے شوک کرنا کس کے لئے شوک نہیں کرنا پانی وائز پانی چھوٹی 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 پانی میں کوئی ڈوب گیا تو کپڑوں کے لئے شوک کپڑے تو پھر آ جائیں گے شریر تو پھر مل جائے گا نمبر دو بھوان نے بھولا کہ ہم آتما ہیں اور ہمارے پاس شریر ہے تو کیونک شریر نشت ہوتا ہے آتما پہلے بھی تھی آج بھی ہے کھل بھی رہے گی اور تیسری بات بھولا کہ ٹھیک ہے اگر اس سہین کرو اور یہ لائف میں اپلائی کرنے یہ مہا بھولت کی اگزام نہیں ہے آرجون کے ماد سے بھولت ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس کے لئے دکھی ہو رہا ہے کس کے لئے دکھی نہیں ہو رہا ہم کون ہیں آتما اور ہمارے پاس یہ شریر ہے اور تیسرا کہ ہمیں سک بینا ہم آگے پڑیں گے جب ہمارے کو جیون کا لقش پتا ہوگا کہ کیا ہے تو پھر اس انزار کے سوک دکھ مان لاب ہمیں زیادہ disturb نہیں کریں اور دیرے ہم آرام سے بولڈ لی confidence کے ساتھ آج لوگوں میں confidence نہیں بھگو گیتہ کو confidence دیتا جنگی جینے گا چھوٹی سی بات چھوٹی سی بات پھر گیتہ بڑھو گے آپ کھنٹر confidence آئے گا تو آگے بھی آپ سنوگے کیونکہ تھوڑا سا تف ٹاپک ہے تف کس لئے آپ دیکھو یہاں سب 18 سال کے بچے رڑکے ہوں آپ نے میتھمیٹکس پڑھا پڑھا کیمسٹری پڑھا ہندی انگلیش پڑھا پڑھا پڑھ کس نے آپ بتایا کہ شریر اور آتما میں دو آلگ چیز ہم آتما ہیں یہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ہمارے اندر ایک آتما ہے آپ نے کھا سنا اس شریر کے اندر ایک آتما ہے شریر کے آتما نہیں ہے آپ آتما اور آپ کے پاس ایک شریر ہے the body does not have a soul we are soul and we have a body یہ انتر ہے لوگ بولتے نہیں کسی مرتی ہوتی ہے اس کی آتما کو شانتی دیں اس کی آتما تھی اس کی آتما نہیں ہم آتما ہے اور اس کا شریر ہے ہم آتما ہیں اور ہمارے پاس شریر ہے تو پرانے کپڑے فکر نئے کپڑے پرانے میں کوئی دکھی نہیں ہوتا اسی پرانے شریر کو تیاغ نہیں سمیس جب آیا تو تیاغ نہیں کوئی دکھی نہیں اس لئے بھوان کڑ جنو کہہ رہے ہیں کی تم کس کے لئے دکھی ہو شریر وہ تو جنج ہو نہیں ہے تو اگر اپنے کو آتما مانتے ہو تب بھی دکھی جو چاہی کی آتما ایٹرنل ہے شریر سمجھ سمجھ رہا ہے کوئی کوششن کسی جیسے ایک جیسے گار والا کار میں سکریچ لگا اور در دی در ہوا کیوں کیون آتما کو کشت ہو نہیں چاہیے پر آتما کشت محسوس کرتی نمبر ایک شریر دیاغ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ٹھیک ہے اور نمبر دو جیسے ہم شریر دیاغ یں ہیں اور آنند مہ ہیں آنند مہ آتما کو کشت نہیں ہونا چاہیے لیکن کیونکہ وہ اپنے آپ کو شریر مان بیٹھا ہے اس لیے شریر میں ہونے والے کشت کو کشت محسوس کر رہا ہے جی آتما تو کشت ہوتا ہے تب وہ نرکے میں جائے گا اس کے ساتھ جو درند بلتا کشت ہوگا اور آتما کچھ بھی نہیں ہوتا تو اسے فرغی کیوں لے سوار کا سک بھی فیل نہیں ہوگا تو اس لیے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جب تک مقت نہیں ہے تب تک وہ آتما اپنے آپ کو شریر سے identify کرتا ہے اس لیے اگر اچھے کرم کی تو اس کو سوار کا سک دیکھ کر آتما کو feeling دی رہا ہوں یہ رہا ہوں ہوتی شریر سب کو سمجھ آپ کا نام کیا ہے پیچھے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا کرتے آپ پہلی بہر آئے ہیں آچھا کوئی ایک point جو آپ کو اچھا لگا رہا ہوں جو آج آپ سن کے جا رہے ہو نیا لگا ہوں ہاں کہ ہم آتما ہیں دو چیزیں شریر اور آتما مریتی مریتی کی مریتی آتما کا ایک شریر کو چھوڑ کر دوسری شریر کو براد کر مریتی کا نام ہے مریتی خوش ہو نائج چیز مریتی دیکھو یہ جیوان نائج لوگ فالتو مریتی سے ڈرے پھڑتے ہیں ہائی مریتی ہائی مریتی ڈر 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 تو اگر ہوگی ہونی بھی ہے اور دیکھنے کا نجوریا چینج ہوتا ہے پھگویتہ پڑھنے سے ٹھیک ہے اگر کسی اور کوئی پشن نہیں ہے ٹائم ہوگی نا سو سٹاپ یہ ٹھیک ہے